ہائی ایفریون آج بنائیں گے ہریالی چکن ہمارا جو میتھڈ ہے ایک دم ڈیفرینٹ سا ہے اور بہت ایسی میتھڈ بھی ہے اور ٹیسٹ بہت ہی لا جواب آتا ہے بننے کے بعد اس کا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے سے ہی آپ کو انداز ہو رہا ہوگا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہو سکتا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے اور اب ہم نے لیا ہے یہاں پر ہرا دھنیا جو کہ اچھے سے واش کر کے لیں پودینے کو اسکپ کیا ہے وہ نہیں لیا ہے ہم نے اور لیا ہے لیسون ادرک حریمیر چھوٹ پیاس اس کا ہم فائن پیسٹ بنا لیں گے ایک دم اس طرح سے اور لے لیں گے اب ایک بول اور ڈالیں گے چکن جو کہ دھوکر سٹینر میں رکھ دیا تھا جس سے اچھے سے پانی نکل جائے اس کے بعد میں ہمیں اس میں جو پیسٹ ہم نے تیار کیا تھا یہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اوپر ہم ڈالیں گے نیبو کا رس یہاں پر آپ کے پاس نیبو کا رس نہیں ہے تھوڑا سا وینیگر کا یوز کر لیں اب یہ ہیں کچھ مسالے جو کہ گھر میں ہی آپ کو آسانی سے مل جائیں گے گرم مسالہ پاؤڈر ہے زیرہ پاؤڈر ہے نمک ہے کالی مرچ کا پاؤڈر ہے اور دھنیا پاؤڈر ساتھ ہی ہے لال مرچ جو ہمارے ٹیسٹ کے ایک وارڈنگ ہے آپ پھلکی تیز جیسی بھی کھاتے ہیں آپ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ہم ڈالیں گے دہی پلیز دہی کو اچھے سے بیٹ کر کے ڈالیں جس سے کہ کوئی بھی اس میں لمز نہ بنا دہی ڈالنے کے بعد میں ہمیں اور کچھ نہیں ڈالنا ہے بہت سمپل سی رسپی ہے اور بہت آسان میتھرڈ ہے یہ جو ہے اچھے سے مکس کر لیں گے کوٹ کر دیں گے اس مسالے کو چکن کے اوپر اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو ایک گھنٹے تک بھی رکھ سکتے ہیں جس سے اچھے سے میرینیٹ ہو جائے ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم اسے پون گھنٹے سے لے کر ایک گھنٹے تک رکھیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ پندرہ سے بیس منٹ ہی اس کو رکھ لیں اور اس کے بعد میں بنا لیں تو ڈک کے ایک طرف اٹھا کے رکھیں گے یہاں پر ہم نے ابلی ہے ایک کڑھائی اس میں ڈالا ہے پیور کی ساتھ ہی ڈال رہے ہیں تھوڑا سا بٹر اگر آپ بٹر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو اسکپ کر دیں بٹر کے بعد میں بٹر بہت زیادہ جلنا نہیں چاہیے لوگ کو فلیم لو پری اس کو رکھیں اور اب ڈال رہے ہیں کچھ گرم مسالہ جس میں سے تیز پاتھ ہے دالچینی ہے لونگ ہے بڑی اور چھوٹی الائچی ہے اور ہم نے اس میں ڈالی ہے کسوری میتھی جو کہ اسکپ ہو گئی سوری اور فرائی کرنے کے بعد میں مکھانوں کو ایٹ کر رہے ہیں بس میں میرینیٹ کیا ہوا چکن مکھانے گی میں پہلے ہی فرائی کر لیں اگر بعد میں آپ ڈالیں گے تو چمچور سے ہو جاتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے کھنگال کر بول میں جو بھی مسالہ ہے وہ اس میں آ جائے اور اس کے بعد میں اچھے سے مکس کر لیں گے گیس کو یہاں پر ہائی کر سکتے ہیں آپ کیونکہ اب اس میں بوائل آنا ہے اور جب اس طرح سے بوائل آنے لگے تب ایک بار اچھے سے چلا لیں مکس کر لیں اس کے بعد میں اس کو ڈھک دیں ڈھک کر ہمیں پکانا ہے اور بیج میں چیک کرتے رہنا ہے جس طرح سے کہ جب ہم کھانا پکاتے ہیں تو چیک کرتے ہیں مسالہ کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں تو جب یہ ٹینڈر ہونے لگے گا تب اس کو ہم اب آپ کو کھول کر دکھا رہے ہیں تقریبا یہ پک چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گی بھی چھٹکے الگ ہو گیا ہے مسالہ بلکل بھنسا گیا ہے اس میں زیادہ گریوی نہیں ہوتی ہے جو آپ یہ ڈالتے ہیں یہی مسالہ ہوتا ہے لیکن مسالہ اچھا خاصا ہوتا ہے بہت زیادہ پانی وغیرہ یوز کر کے اس کو تھن نہیں کیا جاتا تو یہاں پر تھوڑا سا اس کو گریوی کو تھکھی رکھا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چیکن اکتم ٹینڈر ہو چکا ہے پوری طرح سے گل گیا ہے اور مسالہ اچھے سے بھن بھی گیا ہے گھی چھٹکے الگ ہو گیا ہے تو یہاں پر ایک بار چلا لینے کے بعد میں گیس کی فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اگر آپ کو ہمارے میتھڈ پسند آتے ہیں کھانا پکانے کے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں گارنشنگ کے طور پر تھوڑی سی چیز ڈالیں گے اوپر سے اس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ ہن سو جائے گا تھانکیو اور بابا